موسیقی 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 کہتا ہے یہ زنگوچ یہاں کیا کر رہا ہے پھر درگوچ کے پاس آ کر پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو زنگوچ اس پر درگوچ کہتا ہے میں ارتغا صاحب کی دیگی رسط کو گاؤں میں تقسیم کرنا چاہتا تھا اور اب میں سوغوت جا رہا ہوں آپ بتائیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو بامسی پوچھتا ہے زنگوچ کیا تم نے راستہ میں کوئی مشکوق شخص دیکھا ہے اس پر درگوچ کہتا ہے میں نے راستہ میں کچھ مشکوک نہیں دیکھا سپاس ہالار بامسی لیکن ہوا کیا ہے اس پر بامسی کہتا ہے یہاں ایک جڑپ ہوئی ہے اگر تم نے کچھ مشکوک دیکھا تو ہمیں ضرور دانا اور آپ زیادہ دیرے جنگل میں مت گھومو تمہارا ان شیطانوں سے سامنا ہو سکتا ہے تمہارا کپ نکلا ہوا ہے ایسا نہ ہو مجھے سب کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے آنا پڑے اس پر درگوز کہتا ہے جیسے آپ کو حکم سے پاس ہالار بامسی اور پھر بامسی اپنے سپائیوں کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور دوسری جانب کائی قبلے میں ارتلغازی البلیغی خاتون سے پوچھتے ہیں تم کون ہو اور تمہارا تعلق اس قبلے سے ہے اس پر وہ کہتی ہے میں عمرو قبلے سے ہوں ہم اپنے بابا کے حکم سے سامان خلیدنی آئے تھے ہم رات کو اس رائے میں رہیں گے اور صبح روانہ ہو جائیں گے اسی دوران اسمان کو ہوش آ جاتا ہے اور عارف صاحب ارتلغازی کو بتاتے ہیں یہ دیکھ کر ارتلغازی جلدی سے اسمان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اسمان کو ہوش میں دیکھ کر حائمہ خاتون بہت خوش ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور ارتلغازی اسمان سے پوچھتے ہیں اسمان کیا تم ٹھیک ہو میرے بیٹے تمہیں تکلیف تو نہیں ہے اس پر اسمان کہتا ہے بابا فکر مت کریں میں بالکل ٹھیک ہوں پھر عارف صاحب کہتے ہیں حضور اگر یہ رات کو پھر سے شکارت پر جانے کی ضد کرے تو آپ نے حیران نہیں ہونا یس ان کے وہاں موجود سب لوگ بہت ہستے ہیں اور حائمہ خاتون اسمان سے کہتی ہیں اسمان تم نے پھر سے احمقانہ حرکت کی تم نے ہمیں بہت ڈرا دیا بیٹا پھر ارتلغازی اسمان سے کہتے ہیں اسمان تم لڑائی میں کیا کر رہے تھے تم نے اکیلے ہی ان ڈاکوں کے ساتھ لڑنے کی کوشش کیوں کی یس ان کا عثمان اور تلغازی کا سہارہ لے کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے بابا جیسے آپ نے ایک بار امی جان کو ظالموں سے بچایا تھا میں بھی ان غریب لوگوں کو بچانے چاہتا تھا اس کے بعد عثمان البلیغی خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے اس خاتون کا شکریہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے اللہ کے مدد سے ان سب کو مار دیا اس پر تلغازی البلیغی خاتون سے کہتے ہیں ہم آپ کے احسان کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکتے آج جات ہمارے قبلے میں دعوت ہے ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دعوت میں شرکت کیے بغیر جانے نہیں دے سکتے اس پر بلیغی خاتون کہتے ہیں ارتغل صاحب آپ کی دعوت ہمارے لیے اعزاز ہے ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے اس کے بعد عثمان غریب عثمان سے کہتے ہیں عثمان میں تمہاری جرت کے بارے میں کچھ نہیں کہتا لیکن اگر آج کے بعد ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو سب سے پہلے تم نے اپنے حفاظت کرنی ہے اور پھر ہمیں آگاہ کرنا ہے اس پر عثمان کہتا ہے جیسے آپ کو حکم بابا دوسری جانب بامسی اپنے سپائیوں کے ساتھ جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ جنگ ہوئی تھی مگر وہاں پہ کوئی لاش نہیں ہوتی بامسی اور باقی سپائی نشنات کا جائزہ لیتے ہیں اور گنگود بامسی سے کہتا ہے سپاہ سالار بامسی یہاں ہر جگہ خون ہے دمرول کہتا ہے پھر لاشے کہاں گئی ہیں اس پر بامسی وہاں کا جائزہ لیتا ہے اور پھر کہتا ہے وہ لاشوں کو گسیڑ کا لے گئے ہیں چلو دیکھتے ہیں ہی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے فوراں روانہ ہوتے ہیں اور ارتغلبائی کو اترا دیتے ہیں اس کے بعد وہ سب گوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد اب دیکھیں گے دراغوز کی سپائی جنگل میں ایک جگہ پہنچ کر اپنے گوڑے روک لیتے ہیں اسی دوران دوسری جانب سے گدے پر سوار دراغوز ایک مریض کے علی میں وہاں آتا ہے اور گدے سے اتر کر اپنے اوپر موجود وہ سیدھا چاہتا ہے اور اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے دراغوز کو دیکھ کر تمام سپائی گھٹوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور سپائیوں کے قریب پہنچ کر دراغوز پوچھتا ہے کیا ہوا ہے الائس کیا بہم سے سچ کہہ رہا تھا اس پر الائس کہتا ہے کمانڈر دراغوز بدقسمتی سے تیوکلیس ایک جاسوس نکلیا یہ سنکہ دراغوز پوچھتا ہے انہوں نے آدمیوں کو کیا ہوا جو تیوکلیس کو لے کر جا رہے تھے اس پر الائس کہتا ہے تیوکلیس کو لے کر جانے والے تمام سپائی مارے گئی اور وہ تیوکلیس کو اپنے ساتھ لے گئی اس پر دراغوز غصے سے پوچھتا ہے کون اسے اپنے ساتھ لے گئی تو الائس کہتا ہے کائی قبلے والے اس پر درگوز کہتا ہے تو یہ وجہ ہے اس وجہ سے ارتغل نے بامسی کو یہاں بیجا ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کیا ہوا ہے اس پر الائس کہتا ہے کمینڈر درگوز اگر بامسی کو جو معلوم ہوا اس نے ارتغل کو جا کر بتا دیا پھر کیا ہوگا پھر الائس کہتا ہے کمینڈر درگوز اگر تیوکلس نے ارتغل کو سب کچھ بتا دیا پھر کیا ہوگا اس پر درگوز کہتا ہے وہ نہیں بتا سکتا وہ میرے غصے سے بہت ڈرتا ہے اس پر الائس کہتا ہے اس کا وہاں ہونا آپ کے لئے خطر کا باعث بن سکتا ہے اگر اس نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا تو سب کچھ بگر جائے گا اس پر درگوز کہتا ہے قبلے میں ایک شخص کو بھیجو جو یہ اپتہ چلائے کہ قبلے میں کیا ہو رہا ہے اور ہم تیوکلس کو وہاں سے نکال لیں گے ہمیں اس معاملے کو سنبھال نہ ہوگا اس سے پہلے کرتغل ہمارے قریب پہنچائے تو راضرین سیزن 5 کی ایپسوڈ نمبر 1 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو وڈیو پسند آئے گی وڈیو پسندے تو وڈیو لائک کریں چینلوں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازم میں کلک کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس دنو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ